ہالو دوستو اسلام علیکم ہن بینجنیت سفیان چینل میں آپ سبھی دوستوں کا پھر سے ایک بار سواگت ہے دوستو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دو ایسی سٹوری بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی جو کی آت تک آپ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی دوستو یہ دو جاپانی بنٹم کے مرگیں ہیں اور یہ ایک اصیل کا مرگہ ہے دوستو ان تینوں میں اتنی زیادہ دوستی ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے ساتھ میں رہتے ہیں اور اگر ایک بیمار ہو جاتا ہے تو باقی کے دانا پانی چھوڑ دیتے ہیں دوستو ایسی دوستی آج تک آپ لوگوں نے نہ ہی تو سنی ہوگی اور نہ ہی تو دیکھی ہوگی پہلے یہ دیکھ لیجئے جاپانی بنٹم کے مرگے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اصیل کا مرگہ ان کے اوپر سر رکھے ہوئے دوستو یہ جس طرف بیٹھتے ہیں جاپانی بنٹم کے مرگے دونوں ایک طرف بیٹھتے ہیں اور آج تک کبھی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ ان کے اپوجٹ اصیل مرگے کا موہ ہو یہ جس طرف جاپانی بنٹم بیٹھتے ہیں اسی طرف اس مرگے کا موہ ہوتا ہے اس سے یہ پروپ ہو جاتا ہے کہ اصیل کا مرگہ بنٹم کے مرگوں کو بہت ہی مانتا ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ صرف اصیل کا مرگہ بنٹم کے مرگوں کو ہی مانتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ کیونکہ جب بھی کبھی آواز آتی تھی کہیں سے بھی بنٹم کے مرگے لڑ جاتے تھے تو یہ دوڑتا ہوا جاتا تھا چاہے مرگی ہو یا مرگہ ہو جس سے بھی لڑائی ہوتی تھی اس کے یہ فائٹ مار دیتا تھا اس کو الگ کر دیتا تھا کیونکہ اس سے جیت پانا کسی بھی مرگے کے لیے ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت ہی مسکل ہے تو یہ تینوں ساتھ میں رہتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ میں جو کالی مرگی تھی اس کے ساپ نے کٹ لیا تھا تو یہ اس کے بعد میں کسی بھی مرگی کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا جبکہ اس کے ساتھ میں تقریباً دھائی تین منت سے لال مرگی پڑی ہوئی ہے اور بھی اس کے ساتھ میں پہلے سے جو بھی ہیں لیکن اس نے آج تک کبھی ایکسپٹ نہیں کیا دوستو یہ ایک بار بیمار ہو گیا تھا جب اس کی مرگی مر گئی تھی تو یہ حلکہ پہلے سے بیمار تھا لیکن جب اس نے مرگی کو مرہ ہوا دیکھا ایک جگہ پہ رکھی ہوئی تھی میں نے نکال کے رکھا تھا تو اس کے بعد اس نے دانہ کھانا بلکل چھوڑ دیا اس نے پورا دن کچھ بھی نہیں کھایا تو اس کو ہم کو کھلانا پڑتا تھا اور ساتھ میں دوا بھی تو اس وقت جاپانی بنٹم کے مرگے جب دوسرے گیج سے کھلتے تھے تو یہ دوسری جگہ اس کو بند کرتے تھے کہ اس کے ہوا نہ لگنے پائے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ بکھار ہے شاید اس وجہ سے دوسری جگہ پہ الگ گیج میں بند کرتے تھے تو جب جاپانی بنٹم کے مرگے کھلتے تھے تو سیدھے اس کے پاس جاتے تھے وہ سامنے جاپانی بنٹم کے مرگے کچھ نہیں کھاتے ہیں تو صبح میں اٹھ کے یہ دانہ پانی کرنے لگتے ہیں لیکن جتنے دن یہ بیمار رہا اور الگ رہا تو یہ سیدھے اٹھ کے اسی مرگے کے پاس جاتے تھے کیونکہ یہ جان گئے تھے کہ کہاں پہ اس کو بند کیا گیا ہے چوکی میں آگے آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں گا کہ یہ بنٹم کے مرگے کہاں پہ اسیل کے بیٹھتے ہیں اور اس کو بعد میں کہاں بند کرتے تھے یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ پنی لگی یہاں پہ جاپانی بنٹم کے مرگے اور اسیل سب ہی یہاں پہ بیٹھتے ہیں لیکن جب بیمار ہوا تھا تو ہم نے لا کے اس کو یہاں پہ گھیرا بنا کے رکھا تھا اور ادھر ادھر سے لگا دیا تھا تاکہ ہواب نہ لگنے پائے تو جب جاپانی بنٹم کے مرگے کھلتے تھے تو وہ سیدھے یہاں پہ آتے تھے اسی دروازے پہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے اس کے پاس کھڑے رہتے تھے اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد جاتے تھے کیونکہ سام کو بنٹم کے مرگے جلدی چلے جاتے ہیں تو صبح میں اٹھ کے تھوڑا بہت کھاتے ہیں لیکن جب یہ بیمار ہوا تھا تو وہ دانہ پانی کچھ نہیں دیکھتے تھے وہ سیدھے آکے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ بنٹم کو پہلے کھولتے تھے اس کے بال میں آکے اس کو نکالتے تھے تھوڑا باہر کیونکہ اس کو کھلانا پھلانا ہوتا تھا تو وہ سیدھے آکے اسی کے پاس میں رکھ جاتے تھے اور بہت سے لوگوں نے میرے قریبیوں نے پھر بتایا کی اس مرگے کو سلمت کیجئے کیونکہ یہ چیز آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی اور دوسری چیز میں نے ان لوگوں کی دوستی دیکھتے ہوئے اس کا ارادہ تیار دیا کیونکہ پیسے دوستوں کسی بھی طرح سے کمائے جا سکتے ہیں جیسے کی جتنے کا یہ مرگہ بکے گا اس کے بارہ ہزار تک لگے ہیں تو آٹھ دس ہزار تک تو اس کے ایک بار کے بچے سل ہو جاتے ہیں جن کو اس کے بارے میں پتا ہے وہ ان کے بچے لے لیتے ہیں پہلے ہی بو کر لیتے ہیں پچھلے تقریباً دھائی مند سے دھائی مند پہلے اس کی مرگی دو ڈھائی مند تین مند پہلے مر گئی تھی اس کے بعد میں اس نے کوئی بھی مرگی ایکسپٹ نہیں کی لال مرگی اس کے ساتھ میں بہت دن تک پڑی رہی لیکن اس نے ایکسپٹ نہیں کیا ایک وہ بھی مرگی کھالی ہو گئی تھی جس کے مرگے کو اس نے مار دیا تھا جاوہ کے وہ بھی کافی بڑی اچھی بریڈ ہے اچھی مرگی ہے لیکن اس کو بھیج نے نہیں لیا تو دوستو اس کی اگلی سٹوری سنانے یا دکھانے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے دوست ببلو جو کی سیتا پور سیدھولی میں رہتے ہیں وہ یہ بریڈ پالے ہوئے ہیں کافی خوبصورت رنگ برنگی بریڈ ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ساتھ سو سے لے کر ایک ہزار تک ان کی مرگی سل ہو جاتی ہے یہ ان کا اسکرین پہ نمبر دیکھ رہا ہے اگر آپ لوگ اس کی جانکاری لینا چاہتے ہیں یا یہ بریڈ پالنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ سمپرک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت مرگے اور ان کے مرگے ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو تک سل ہو جاتے ہیں ایک پیس جو جس حساب سے خوبصورت ہوتا ہے ان کی خوبصورتی کے حساب سے وہ سل ہوتا ہے اور آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں اسکرین پہ کتنے خوبصورت رنگ برنگ یہ اس میں مرگے مرگیاں ہیں جو کی دیکھنے میں کافی خوبصورت اور یہ چوزے نکالنے میں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں بہت ماہر ہوتی ہیں اگر کسی بھائی کو کڑک مرگی لینا ہے پالنا ہے اگر آپ لوگوں کو لینا ہے تو باقی کی جانکاری آپ بابلو بھائی سے لیجئے اور انہی سے آپ بریوٹ تائے کر سکتے ہیں تو آئیے دوستوں بڑھتے ہیں دوسری اسٹوری کی طرف یہ دیکھئے یہ لال مرگی ہے تقریباً ڈھائی منت سے اسی لاکھا کے ساتھ میں پڑی ہے جو کی اسے ایکسپٹ نہیں کیا اس نے اور ایک یہ مرگی ہے یہ دونوں مرگیاں اسی مرگے کے ڈر سے ایک اوپر بیٹھی ہوئے اور ایک ادھر نیچے چھپی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا سوائے ان بنتم کے مرگوں کے یا تو پھر اس کے ساتھ میں بلیک مرگی لگائی جائے تو اسے دیکھتے ہوئے ہم ایک گھر سے مرگی لال پڑی ہوئی تھی تو جو کی لے کے آئے تھے یہ دیکھ لیجئے ایک ایٹھین کی بریٹ کافی لہیم سہیم لگ بھگ تین کلو کا مرگا اور ڈیڑھ کیلو کے آس پاس کی مرگی کافی اچھی بریٹیہ بھی اندے دینے میں کافی اچھی ہے اور کلک بھی ہوتی ہے تو دوستو ہم اس لال والی مرگی کو لے کے گئے تھے لیکن اس کو بھی ایکسپ نہیں کیا اس نے تو اس وجہ سے اب ہم مرگے کے ساتھ چال چلنے جا رہے ہیں اس کو ہم کالا پینٹ کریں گے پھر دیکھتے ہیں تو دوستو اس کو ہم نے کالا پینٹ کر دیا ہے اب لے جا کے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کالی مرگی لے لیتا ہے اس کا ہلکا سا نیچے کا حصہ رہ گیا ہے جو کالا نہیں ہو پایا ہے باقی دیکھتے ہیں تو دوستو کالا پینٹ کرنے کے بعد میں مرگی لے کے اس مرگے کے ساتھ میں چھوڑ دیا ہے اور شاید اس نے ایکسپٹ بھی کر لیا ہے کیونکہ اسے مار نہیں رہا ہے یہ دیکھئے ساتھ ہی میں ہیں سبھی لیکن بنٹم کے مرگے ساتھ ہی میں رہتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ساتھ ساتھ ساتھ